بھائی صاحب دیکھ لے کیسا موسم ہے اچھا ہے نا کہ اچھا نہیں ہے آج کیا ڈیٹ ہے آج ہے 15 جولائی دیکھ سکتے ہیں بس یہ آخری پہاڑ ہے ہمارے علاقے کے باس اس کے بعد پہاڑ شار سارے ختم ہو جائیں گے آخر کار ہماری بلو رانی اتری گئی ہے اب چلتے ہیں سیدھا ہلو جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ میڈے سب غیریت سے ہوں گے تو کیسا جا رہا ہے آپ کا دن تو بھائی صاحب آج جو ہے آپ لوگ بہت مجدار ہونے باتا ہے مجدار کیسے آج ہم جائیں گے ٹرائولنگ پہ آپ کو حسین حسین نظارے دکھائیں گے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہیں جائے گا نہیں کیونکہ بہت اچھی نظارے ہوں گے مس نہیں کرنے چاہیئے والے صحیح ہے تمہارے ساتھ چلیں شونک تو بھائی صاحب آپ نے سوچا کہ رستے سے کچھ اٹھا لیتے ہیں کیونکہ آپ کا بتا ہے رستے میں بھوگ تو لگتی رہتی ہے تو پھر تو آپ کا بتا ہے جب کچھ ریون ٹک رہا کس تین ادھا رہا کریں بس شکریہ کیا تو بھائی صاحب ادھا ہم ریسٹ کے لیے رکھے ہیں ٹھیک ہم نے کہا ابھی گھنٹہ ہو گیا گھنٹہ تو فیر نہیں ڈیر گھنٹہ ہو گیا ٹھیک ہم نے کہا رسٹ لے لیتے ہیں ٹائم لیپس آپ نے دیکھے ہوں گے پسند آئی ہیں تو آپ کو بتا ہے کیا کرنیا لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب پہلے لازمی دبا دینا ہے یہ جناب پہاڑوں کی بیج میں سے روڈ میں سے آتی ہوئی آپ کو آگی بھی دکھاتے ہیں ٹائم لیپس میں بھائی صاحب دیکھ لیں کیسا موسم ہے اچھا ہے نا کیچھا نہیں ہے آج کیا ڈیٹ ہے آج ہے 15 جولائی اور 15 جولائی میں تو میرے خیال میں بہت گرمی ہے ہر جگہ پہ اور یہاں پہ دیکھیں دھند ہی دھند اور ابھی ہے کوئی بارہ بج رہے ہیں ایک تو بھائی صاحب چیکنگ شیکنگ ہوگی ہماری اب ہم جا رہے ہیں آپ دیکھ سے پاکستان کا فلیکس ہوں ہم اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے اور جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں کرمی کی لہر ہماری اوپر آتی آ رہی ہے ہمیں در لگتا جا رہے لیکن کیا کریں اب جانا ہے تو جانا ہے اب آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ بھائی صاحب کو دیکھ لے آر یہ سویا ہوا ہے اس کو بندہ کیا بولے آر اب انشاءہ سوتی رہتے ہو سوی ہوئی اب آپ کبھی جاگ بھی لیا کرو تو خیر بھائی صاحب دیکھتے ہیں آگے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ رہیے گا تو بھائی صاحب آر اس سے زیادہ رستہ ہم نے پہ کر لیا ٹھیک ہے تھوڑا سا رستہ ہی رہتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے پھر نکلیں گے اور کیا گا سکتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا ریسٹ لے لیتے ہیں بس ابھی جون جون قریب ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بس یہ آخری پہاڑ ہے ہمارے علاقے کے باس اس کے بعد پہاڑ شاہر سارے ختم ہو جائیں گے یہ پھر توڑے بہت رہتے ہیں اس کے بعد گرمی ہی گرمی ہوگی ہوئے ہوئے دیکھیں یہ جو بھی ہوگا یہ ہماری بلو رانیوی کڑی کہتے ہیں مجھ بھی توڑا سا ریسٹ شہز دھونا میں نے کہا کیوں نہیں جناب آپ کو بھی ریسٹ دیتے ہیں کیا ہوگیا تو بھائی سا پھر سے ہم رواد دماؤں گی اپنے سفر بھی آج کے ولوگ میں سفری سفر چلے گا تو آپ لوگ نے بور نہیں ہونا آپ لوگ نے انجوائے کرنا ہے ہمارے ولوگ انجوائے کرنے تو ہم جا رہے ہیں بس قریب ہی ہو رہے ہیں اب اس کے بعد سیدھا ہم جاتے ہیں کار واش کل کی کیونکہ ہم پہلے گر نہیں جائیں گے گاڑی ہماری اتنی گندی ہو جو کی ہمارا دل نہیں کر رہا اس کو کر لے کے جانے کا تو پہلے ادھر چلتے ہیں تو بھائی صاحب ادھر آگئے ہیں اپنی گاڑی سرویس کرنے کے لیے ہم نے تھوڑے سے بال بھی چھوڑے کر لیتے ہیں کٹنگ کر لیتے ہیں اور گاڑی بھی سرویس کرا لیتے ہیں کیونکہ گاڑی بھی گندی ہو گئی ہے تو وہ کرتے ہیں آپ کو ملتے ہیں توڑی دیتا ہے یہ ہماری بلو رانی جو ہے کڑی ہو گئی ہے اس کو ساف کرتے ہیں پہلے اسی ساف ہے اتنی گندی نہیں ہے لیکن پھر بھی ساف کریں تو بھائی صاحب یہ بیچارے آئی ہیں ٹھیک ہے ان بیچاروں نے کہا میں اخوار و زلیل ناک اور ہم کیا جائیں گے تمہارے ساتھ میں نے کہا ہم نے لالج دی ہے میں نے کہا آجا کچھ کھلاتا ہوں ہماری بلو رانی کو آدھا اوپر گر آدھا چھوڑ دیا یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ہے اس کو کچھ ہوگا میں تم لوگوں کی زندگی پر بات کر دوں گا تم لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے کہہ رہے ہیں یہ اٹھ نہیں رہا میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہے اس کو صحیح کرو اس کو دیکھو بیچاری آدھے میں لٹکی ہوئی ہے شیفا تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس اتنی کافی ہے بس کام چل جائے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں کیا ہے بس ہمارا کام کر کر دوں بیچاری کیسے اوپر ہوئی ہے اور یہ جگہت انہوں نے ابھی ساف بھی نہیں کیا یہ بھی ان سے ساف کر باؤں گا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ دیکھو کوئی نہیں میرا پتر ہر چیز ساف کرو گا آپ لوگ جو ہے نا دوبارہ سے ٹائم لیپس پہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھے ساف کر رہا ہے بچہ سمجھ گے آئے بھائی صاحب شام ہوگی ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہماری بلو رانی کا کام کہہ سکتے ہیں کہ دونے والا ہتم ہو گیا اب اس کے بعد کپڑا ماریں گے نا اس پر ہوئے ہوئے بہت آگے ہیں ازان سٹارٹ ہونے لگیا جناب بھائی صاحب ہم نے سوچا تھا کہ بھال شال سکتنگ کریں گے لگے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائم میں دن ہی رہے گا اور لگ گیا اور ابھی ازان بھی ہونے لگیا تو سکتنگ کا پروسٹ پیدہ چرو بھی کنٹینیو سے کھل کو کریں گے ہن جی بھائی جانب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری کی پوری صاف ہو دیکھ سکتے ہیں کوئی دبا نہیں آئے اس پر اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاف ہاں صاف سفری کہہ سکتے ہیں آخر کار ہماری بلو رانی اتر ہی گئی آپ چلتے ہیں سیدھا گھر بس بوت ہو گیا موسیقی تو بھائی صاحب چمک گئی ہے سیدھا گھر جاتے ہیں بہت دیر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ ہو رہا ہے تو نکلتے ہیں موسیقی 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 ہما کانچبان موسیقی موسیقی ہے تیری رہ ہے اس کو دیکھا اس کو دیکھا ہے چلے اور یہ در سی لے لیتے ہیں تو پڑا کڑا کرتے ہیں نا سائٹ پہ بھائی صاحب یہ عام کی اتنے اقسام ہے مجھے تو پتا نہیں اس میں کون کون سے اقسام ہے اگر آپ لوگ کو بتاؤں تو مجھے لازمی کومنٹ موک دے آپ کو کون کون سے کتنی اقسام کا نام پتا ہے بھائی صاحب دیر ہوگی ہے ٹھیک ہے گھر والے کہہ رہے تھے کیا کرنے گئے تھے گھڑی دونے گئے تھے اتنا ٹائم کون لگا آتا ہے اب ان کو کون بتا ہے یار کتنا ٹائم لگتا ہے سیدھا گھر پہنچ کے نا سیدھا ہوتا ہی آپ کو ملیں گے جی ایسے بگا بگا کے لے جاتے ہیں اب باقی بھائی صاحب ولوگ اچھا لگ رہا ہے آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے سبسکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے سبسکرائب نہیں کریں گے تو کام ہی چلے گا سبسکرائب لازمی آپ نے کرنا ہے صحیح ہے نا تینک یو تو بھائی صاحب پہنچ گئے ہیں الحمدللہ سیدھا گھر جاتے ہیں سبسکرائب